ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی چینل گیان بچار میں پیارے دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سوست ہوں گے اور مست ہوں گے تو پیارے دوستو آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے جس میں کہ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ آپ کسی بھی پرکار کی آرثیت تنگی سے جوج رہی ہیں یعنی کہ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ہر طریقے سے پیاس کر رہے ہیں کہ آپ کی آرثیت تنگی دور ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے میں ایک بہت ہی زیادہ اچھا ایک اپائے لے کر آئی ہوں اور اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سادے سبدوں میں وہ چیزیں آپ کی بہت جلدی سے سمکور ہو جائیں گی اور سو پرتیسط اس کا آپ کو لاپ رابط ہوگا دیکھیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنی سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے چینل کی مادیم سے صرف اور صرف آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اگر کوئی بھی میرا بتایا ہوا اپائے آپ کو آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا آپ کی آرثیت تنگی دور کرتا ہے تو میری یہ ویڈیو بنانا سفل ہو جائے گا میرا مال اس ویڈیو کو بنانے کا مادیم یہ نہیں ہے کہ میں کسی پرکار کا اندویسواس آپ کو فیل آ رہی ہوں دیکھیں بزواس پر دنیا ٹکی ہوئی ہے اسی پرکار سے ہمارے جیون میں کچھ ایسے اپائے ہمارے جو بڑے بوڑے ہیں جو ساستر پڑتے ہیں جو ساستر کا ادھین کرتے ہیں انہوں نے اس طرح سے کچھ اپائے بتائے ہوئے ہیں جن کو یادی ہم سچے من سے یا بسواس سے اپنے جیون میں اپناتی ہیں تو نشید طور پر ہمیں ان سے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پوزیٹیف فل پرابت ہوتی ہیں تو وہی ایک میں بھی وہی کام کر رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسے اپائے میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں جو کہ آپ کے جیون میں سفل ہو کاراگار ہو ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی آرتک کنگے کو دور کرنے کے بہت سرلطم تو پیارے دوستو یہ سرلطم اپائے کیا ہے دیکھیں اس میں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سامگری استعمال مطلب بہت زیادہ آپ کو سامان نہیں لینا ہے بس ایک کاغج کا نو اور جو کلاوہ ہم اپنے ہاتھ میں بھان دیتے ہیں پوجا کرتے سمیں تو وہی دو سامان اس میں آپ کو یوز ملانے ہیں اور آپ یقین مانو گے جدی آپ اس کو وشواس سے کرتے ہو تو آپ کی سمسیاں جرور دور ہوں گی تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی کاغج کا نوٹ لے سکتے ہیں کاغج کا نوٹ آپ دس کا بیس کا پچاس کا سو کا پانچسو کا یا ہجار تک کتنے کا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اکچھا ہے اور مولے لے لیجئے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو بھی اکچھا ہے یا آپ کو سرکاری نوگلی چاہیے یا آپ کو کسی بھی پرکار کا کارل سدھی کرنا ہے بس وہ اپنی دماغ میں رکھئے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے ایک کاغج کا نوٹ لے لیا اور اس پر وہ مولی یا یعنی کلابہ اس کو آپ گیارہ بار لپیٹی گیارہ بار لپیٹتے جائے اور اپنی اچھا کو سمرڑ کرتی جائے ساتھی ساتھ آپ کو تین جو ہماری دیوی دیو سمرڑ کرنا ہے سب سے پہلے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بینہ گانیش جی کے منتر و چارڑ یا ان کے سمرڑ کے کوئی بھی کارل سدھی نہیں ہوتا تو آپ کو گانیش جی کا سمرڑ کرنا ہے دوسرا اگر آپ کو لکشمی یا آرثک تنگی دور کرنی ہے لکشمی پرابت کرنی ہے یا آپ کو آپ چاہتے ہو کہ لکشمی جی کے کرپا ہمیسا آپ کے گھر پر بنی رہی تو تو اس کی لئے آپ کو بشنو جی کا بھی منتر پڑنا پڑے گا واشو دے بھائی نما کیونکہ بینا باشو دے کی لکشمی جی ادوری ہے تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے تو آپ کو بشنو جی کا بھی منتر چارڑ کرنا پھر اس کے باد آپ کو ماں لکشمی کا منتر چارڑ کرنا ہے جو کی میں آپ کو بول رہی ہوں آپ اس کو دھیان سے سنیئے سوارہ سے اچھارڑ کر رہی ہوں اوم شریم ہریم کلیم ایم کمل واشنیہ سواہ دیکھیں یہ منتر ہے اس کو اچھارڑ کرنے سے پہلے ماہ لکشمی سے شما جرور مانگ لی جئے گا غلط اچھارڑ نہ ہو صحیح اچھارڑ منتر ہونا چاہیے اور اس طریقے سے شری گنیش وشنو بھگوار اور ماہ لکشمی کے منتر کا اچھارڑ کرتے ہوئے جائیے اور وہ دھاگا نوٹ کے اوپر آپ لپیٹتے جائیے گیارے جب وہ دھاگا لپیٹ دیتی ہے چپ چاپ اس کو کرنا کیا ہے آپ کے گھر میں لکشمی جی کی پرتیما ہے اس کے پیچھے اس کو رکھ دے رہا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں دن دن کونسا استعمال کرنا ہے جی ہاں دن آپ کو کرنا ہے سکرووار والا دن سکرووار کو ماہ لکشمی کا دن ہوتا ہے سب سے اتینت شب دن مانا جاتا ہے تو سکرووار والی دن آپ اس پوجا کو کریں ہر سکرووار کو کریں اور سمیں راتری کے نو سے ایک بجے کا سمیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ راتری کے سمیں جو بھی منتر اچھا رنم کرتی ہیں ان کا دوگنا فل ہمیں ملتا ہے اور وہ دوگنے طریقے سے گتی سے وہ کار کرتے ہیں ہمارے کارلوں کو وہ سفل کرتے ہیں تو راتری کا سمیں سب سے اچھا ہوتا ہے آپ اگر کر سکتے ہیں تو لال بستر دھارڑ کر کے جرور کریں اس کو تو اور ہی زیادہ اتم رہے گا تو اس طریقے سے یہ پوجا اچناب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دن سکروبار سمیں آپ کو نو سے دس وہ سوری نو سے ایک وزے تک یہ آپ کو کرنا ہے اب آپ کو یہ کتنے دن کرنا یہ بھی آپ جان لیجئے دیکھیں آپ کو ایسا آپ لگاتار اس کو چالیس دن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسا چالیس سکروبار ایسا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چالیس دن یا پھر چالیس سکروبار سکروبار آپ ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار میں ہی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا جیسے جیسے ہر دن جیسے آج آپ نے پوجا کریں پھر مطلب اگلے بار اگلے سکروبار کو آپ نے کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ امتکار آپ کو اپنی جیون میں دیکھنے کو ملیں گے یعنی یہ منتر دیرے 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 کر کے آپ کی اس کی آرثی تنگی کو دور کرے گا اس کے اچھی طریقے سے بشواس سے اس کے سوچنے ماتر سے بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں اس کا پرباب ہو رہا ہے لیکن دیکھیں کوئی بھی آپ کار کر دے ہو اس کی لئے بشواس ہونا بہت ضروری ہے بشواس نہیں ہے من نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کار صدی نہیں ہونے والا آپ چاہیں چالیس کی جگہ اسے کر لیجے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ کریں ایک نیا نوٹ لیں لیکن نوٹ کیسا ہونا چاہیے جو آپ نے پہلی بار جیسے آپ نے دس کا نوٹ پہلے استعمال کیا تو دس کا نوٹ ہی دوسری بار آپ استعمال کریں نوٹوں کی جو گنتی ہے وہ آپ چینج نہیں کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے سکھے نہیں لینے صرف کاغذ کا نوٹ لینا ہے دس کا لیا ہے تو ہر بار دس کا لیں بیس کا لیا ہے تو ہر بار بیس کا لیں اور اس پر گیارے بار آپ کو مولی کو لپیٹنا ہے اپنے اچھا جاہر کرنی ہے لیکن من میں اور وہ آپ لیکشمی جی کی پرتیمہ کے پیچھے ان کو اکھٹے کر دی جائیے تو پیارے دوستو اس طریقے سے چالیس دن آپ کے سمپور ہو جائیں تو وہ چالیس نوٹ جو کاغذ کے اکھٹے ہوں گے ان نوٹوں کو آپ کیا کر دیں کسی بھی مندر میں دان کر دیں پوجہ ارچنا میں لگا دیں کسی بھی گریب کو دی دیں یا اس کا کچھ بھی سامان خرید کے مندر میں دان کر دیں گریب کو دی دیں یہ آپ کو کرنا ہے ہر بار جب بھی آپ پوجہ ارچنا کرو گے اس کا فل آپ کو اپنے جیمے میں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک شیئر آپ جرور کریے گا میں نیکس ویڈیو ملتی ہوں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکال